اوہ ماہ الزنا علیکم من الشوائی و لا تتبعو من دون ہی اولیاء حضان نے فرمایا کہ پیلی فتح قدرین کے مسئلے میں اس چیل کی کی جاتی ہے جو آسمان سے ندل ہوتی ہوتی ہوگا آسمان سے قرآن آتا ہے رسول پاک کے قلق میں حدیث ارقا ہوتی ہے سببی آسورن سے آتی ہے قرآن اور رسول کا پیان یہ تو آسورن سے ہوتے ہیں مگر اصل اور اپنی رائے یہ انسان کے اپنے دماغ پر نکلتے ہیں قرآن نے فرما گیا اتبعو ماہن دلائے کن مردکن اتبعو ماہن دلائے کن مردکن منافر تبعو مندون نہیں رہو لیا اگر نے فیضہ دے دیا تو کیا سفر یہ تمہار پاکتے رہے یہ جماع پر یہ جماع سے کون مسئلہ پرانا یہ بھی باتے رہے تو شہید نے سفر قرآن اور محمد کی عطاق کا اپن دیا ہے تو اس کا نام دین ایرادی ہے اب جو پھرکہ ہی مناحب ہیں پھرکہ ہی مناحب حضر شاہ بھی مانتے ہیں یہ سارے جو پھرکے بنے ہوئے یہ سارے پیاس پڑھتے ہوئے کیا سجد ہے جماع سے صحابہ بھی ایک ایسی جماع تھی صحابہ کے عام میں بھی ایک جماع تھی جو شریعت میں کیاس کے اکتے عمال کو عرام جانتی تھی جسول برے لائے دن جسول میاددہ سچانے ہو رسول باکس اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے عام میں ایک جماعت تھی جو جاس سے پتا دینے کو عرم تلتی تھی امام حاصل بن حضم میں اپنی کتاب عرم و اللہ میں اور احطان سے نے کام ان کے آؤ کتاب ہے اس میں بھی یہ لکھا ہے کہ بلکل دس صحابہ کا نام گناہ ہے دس صحابہ کے اندر نام گناہ ہے کہ ان کے ہاں ان کے ہاں ان کے ہاں میں سوکر دو نام پر کروں گا ایک عبداللہ بن عباس اور دوسرا جناب اللہ ریاضی آپ کا اور صحابی ہیں ان کے لئے لکھا گیا ہے کہ یہ علی علیہ السلام کے نہیں بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کے بڑے صحابی ہیں اور علیہ السلام کے شیعہ ہیں صحابہ رسول اور علیہ کے شیعہ اللہ کے رسول کے صحابی اور علیہ کے شیعہ یہ رسم لوگ کے شیعہ اکرام زبانہ بیٹھے ہیں نہیں مگر جو شیعہ کہلاتے ہیں شیعہ اے نہیں تو ان کا اُس سے ہمارا ہواستہ نہیں ہمی شیحہ ابھی اس کو کہا جاتا ہے جو اللہ کے توریب سا ماننے والا جنابِ امیروں کو انچہ پوچھا کیا آپ کو حسول میں فرمایا ہے کہ انتا کسیم و جنت والا اللہ سے حسول میں آپ کو یہ لقب دیا ہے کہ بلوں میں چاہوں کہ جنت تقسیم کرنے والا تُو علی ہوگا جب جنت سے تُو علی تقسیم کرے گا تو آپ ہمیں بتائیں گے کہ آپ جنت کس کو دیں گے اور جعنم کس کو عطا کریں گے عمیر المومین علی عبدالعب تعلق فرمایا انکاللہ حرم اللہ اچالا اجساد موہدینہ من شیعہ کتاب سوشد شیخ صدوق میں لکھا ہے علیہ و شرائل شیخ صدوق میں لکھا ہے کہ آج اخبار میں امام علیہ السلام کا بھی قول میں کل کیا ہے یہ ہمارے مولا عمیر المومین نے فرمایا اللہ نے اس آدمی کے وجود پر جہنم کی آگ حرام کر دی ہے جو اللہ کے توحید کا قائل ہے اللہ 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 نے جہنم کو ان کے وجود پر حرام کر دیا ہے جو ہمارے شیعوں میں سے توحید کو ماننے والا ہے ماننے والا اللہ یہ ہم یہ مولا کا فرماد ہے مگر تجھے یہ فرماد ہے انہوں اس کے جو پر پرنے والے میں پرنے والوں میں آپ کو علی کا یہ قرآن یہ میسیج نہیں پوچھتا ہے مجھے لیکن ہے اگر علی کا میسیج یہ آج تک پروجہ رہا ہوتا تو آپ ضرور اللہ کی توحید کا احتراق کرتے اور اللہ کی توحید کی جسد کرتے اللہ کی توحید کا شان بیان کرتے کہ اللہ کی توحید کا شان کیا ہے اللہ کی توحید کا کتنا مقام ہے میرے پاس مرلوسی اللہ مکہ کو چھوڑا توحید کو نیٹھا کیا رسول اللہ رسول پاس کس چاری سال کے بعد ع Cauڈ النبوت کییا ع PAL 0 çok مکہ میں لہے مشرقی لمحاس نے کہا کہا رسول اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم